بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے پانخبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے بھائی کچھ ہی وقت رہ گیا ہے سہری میں ازان ہونے والی ہے آپ میری بات سنی نہیں رہے کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ عثمہ کدھر ہے؟ عثمہ وہ تو اندر ہے کچن میں یہاں دیکھ تو نہیں رہی نہیں نہیں اس کا دھیان نہیں آنی ہے یا اللہ میں نے تم سے کچھ پچھا تھا کچھ پچھا میں نے تم سے اب چھا بیڑھا رہو انہا تم پہ زمین تنک کر دوں گا باتارو سلطان میرا دماغ بات گھوا رکییا 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 چیا ہوگی آشو کیوں گلا پھار رہا ہے سہری کے وقت سارے اڑوس پڑوس بھی اٹھے ہوئے ہوں گے انتا تو بس یہی کام ہے نا شابان دیکھتے ہیں رمضان بس چلھ لاتے رہتے ہیں اور مجھے ایک بات کا جواب دیں گے دو رنگ کی کورسیاں کیوں رکھی نہیں ہے اتنا بڑا گھر لے لیکن فقیری نہیں گئی آپ کی صحیح کہہ رہی ہے یہ بالکل ایک جیسی ڈائننگ ڈیبل کی کورسیاں ہونی چاہیے لیا بھائی بڑا ڈائننگ ڈیبل تمہیں پتہ ہے فیملی میمبر زیاد ہیں بڑا ڈائننگ ڈیبل نہیں لے جا سکتے ہاں تو کورسیاں بھی ہم لے کے آئیں مشورہ بھی ہم دیں آپ مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت ہے بھائی دیکھ لو بھائی دیکھ لو ای اتنا دیر سے بات کریں گے بھائی داروز میں نے بھولا بھی تھا ہاں پھینگیاں ہونی چاہیے لیکن تمہارا دماغ پتہ نہیں کين کاموں میں لگا رہتا ہے بی بی رکل یاد سے لیا ہوں گا تم دیکھو بنا موڈ آف بھگرنا یہ کرنیوں کے داروز ہیں تم سہری چیبر کے کرنا پس ارے حزمہ آپ ہی جاؤ بھائی ایک بھائی کیا ہوں گیا رات کو بولاتا آتے ہوئے دھائی گیا نا چپ آپ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے آپ کو یہ کیا کیا چاہ والا آگیا چاہ والا آگیا چاہ 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 کی ہوتل پر چھوٹے کا کام کرتا ہو گیا جو گھاتے بھی آرہے ہو چاہ والا آگیا چاہ والا آگیا سہری کا ٹائم دیکھو ان کا چھنا چلنا نا دیکھو میں اتنی دیر سے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہروں کی میری بات کاتے جا رہا ہے وقت جائے گی ابھی شروع شروع کے روز ہے نا کب کب جب سارے روزیں گزر جائیں گے تب آجات ہو جائے گی آرہ بھائی کھانا شروع کرو سہری ختم ہونے والی ہے تو بولتا ہی رہیں گے آرہ ایسا ہی مجھے مکھنا ہے دہہہ سب چیزیں انتراتار کرو کوئی آبنے میں اٹھیا دینا کہا چاہ چاہ نہیں ہمتے ہیں مجھا یہ کہیں انخریر دنیا اس کی طرح سے مجھے اگر وہاں ہیں صوتے رہنے ہمیں ہمیں جانا ہوتا ہے کام پر صبح 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 مزاق سے سیری کرو پہلے تم لوگوں نے شروع کیا تھا کھاو بھئی کھاو اپنا کھاو دماغ خراب کر رہی راڑہ کھلا بھائی کہ سہری کا ٹائم ختم ہوگی عزان انہیں تھے چند سیکنڈ رہ گا سائران پٹ چکا آپ پانی پی رہے؟ میں آج دو تین منٹ ہے کہ سائران تو مبائل پر بجا بھائی کرو 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 اس کام میں بھی دو نمبری نالا تے حشی ہو تمہارے پر بہتی کوئی بیواکوف ہو تمہیں دو منٹ اکسٹر مل گیا ہے وہ دیکھنے کی بجائے مجھے لاناتے بھیج رہے ہیں کرو کرو نا کریں گے اب بھولی آجا رکھو نیچے رکھو رکھ دو نینا ریگے نماز پل کے سونگا ایسی بات دی حشو حشو کیا ہو گیا رکھایا سونے دو بھائی کیا مسیبت ہے ارے کیا ہو گیا کہاں جانا ہے صبح کوئی نوکری پکڑ لی گیا کیوں اتنے سنجیدہ ہو رہے تھے یہ پوچھنے کے لئے مجھے جگہ رہے گی تم اور یہ نوکری پکڑ لی کیا ہوتا ہے کب سیکھو گی تم تمیز رکھایا کب سیکھو گی اور اب مجھے ڈسرپ مت کرنے سونے دو مجھے حشو حشو اب میرے سبر کو مت آسما ہو ورنہ میرا روزہ اور تمہاری زندگی دونوں خراب ہو جائیں گی کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایس عمر میں اگر تمہیں گھر سے باہر نکالوں گا تو ایدی کے لاوہ کوئی جگہ نہیں دے گا اب ایسی بھی بات نہیں ہے آئی جی صاحب تو کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آئی جی صاحب کیا کہہ رہے تھے آئی جی صاحب آئے کچھ نہیں بھائی ہر وقت اتنے غصے میں رہتے ہیں غصہ تو تمہاری ناک پیڑا کر رہتا بھائی کیا ہونی میری سونے دو مجھے سونے دو ہاں ہاں سو جاؤ بھائی سو جاؤ سو جاؤ بھائی سو جاؤ فیروہ کیا سرکش لکھا کے رکھا ہوا تمہیں با 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 بیگم میں مجھے میں نماز پڑھنے گئے تھے اللہ نماز پڑھ کے جیسی آیا کمینہ میں آپ کو سوتا دیکھا تو میں دوے کدموں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے پتھنی کیا ہوگا اور آپ کی نین میں خلق پیتا ہوں چپا جاؤ یہاں آکے چپچا لے جاؤ مجھے میرے تمہارا کلو کا پڑھنے کلو کا پڑھنے گی بہت ہمارا خوش آرہاں سے آبی ہشمت انکل چل دی ہے بھائی اللہ کامیاب کرے آپ کو دل لگا کر نوکری کیجئے گا بڑا اچھا فیصلہ کیا بھائی آپ نے سلطان اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں تمہیں اتنا مارتا کہ تمہیں پتھا چلیا آپ ایک روزے کی افادیت کو نہیں سمجھ رہے آپ ایک روزے دار کو مارے گے واللہ ایک روزے داری روزے دار کو مارے گا واللہ کیا ہوگیا کیا ہوگیا تم کیوں دھور کے دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو نکلا تو جا رہا ہے لیکن کس کو ڈسنے کا پروگرام ہے پلان کے ہے بس یہ نہیں والد بیروس بیروس سو رہا ہے وہ مر کیوں نہیں کیا واہ بھائی واہ بوڑا باپ کمانے کے لیے گھر سے نکل لے جوان اولاد پڑی سو رہی ہے ابھی تک جاؤ حشو جاؤ وقت آگیا اب حلال کی کمائی کا میں تمہیں واپس آگیا بتاتا ہوں فالدو کی بکواس کر رہا ہے ساری مستیاں نگالتا ہوں میں آنکھیں اللہ کا واسطہ روزے میں کسی سے لڑنی پڑنا ارے اتنے خصے میں کیوں جا رہا ہے بات تو سنو کہاں گیا یہ بڑے میاں یقیناً روزے میں بھی کوئی دو نمبری کرنی ہوگی ان کو یہ بات اگر آپ ان کی موجودگی میں کہتی نا تو بہتر تھا یہ سرہ سر غیبت ہے چکاڑا سلطان تم بھی پوری سیزن کی بٹیر ہو ہن 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 سیزن کی بٹیر کیا واہیات مثال دی آپ نے یہ مثال تو شہری اور حشمت انکل دیتے ہیں ہو گیا اور یہ تمہارے ہاتھ کی گھڑی کہاں ہے ہن میری گھڑی پہنگا ہے حشمت انکل پھر لٹ گئے تو کیا ہو گیا بڑے میاں نظر نہیں آرہ گیا ہو جاتا ہے میٹا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے چشمل آکے گھوم رہے ہو آتے ہاتے نظر نہیں آرہا آرے بیٹا روزہ ہے تمہارا جس کام سے نکلیتے جاؤں وہاں پر تو روزہ ہے تو کیا ٹکرا ہو گے روزے کو ڈال بنا جو ارے بیٹا سبر سے کام دو میں آ رہا تھا تیزی میں ٹکرا گیا میرا دھیان کا ہی اور تا سبر سے کام دو کس بات کا سبر چشمل آکے گھوم رہے ہو ہوشمیوں ہیں مدھوشوں ابھی تمہیں بتاتے ہیں مدھوش ہے یا مدھوش میں اتنی دیسے تمہیں بولنے سبر کرو سبر کرو تمہیں سمجھ میں نہیں آری ڈال دو آشمت بھائی آشمت بھائی تمہیں کہا بھی تھا رہم دلی سے کام لینا تمہیں بلا وجہ بندہ لٹا دیا تمہیں بھی ساتھ میں لٹاؤں تمہیں کب ملایا گا تم آبا آ رہے ہو اب اس سے پہلے کوئی تمہیں لٹا دے نکلنے ہا لی کرو آخ خراب کر رہا ہے اور یہ بچوں کیا ہوتا ہے بچوں کیا پائی آرے اس میں اغران نہیں ہے یہ میرا سگنل ہے بچوں تو تمہیں اٹھو فال تو لوگوں سے انگلی مت کیا کرو چلو تمہیں بھی جماع دار کے مون لگنا ضروری تھا آرے یار یہ کیا ہو گیا ہے کیے بل کو تنی کیا مسیبت ہے صبح سے بند کیا ہوگا ہے آئے بسمان مجھے تو لگ رہا ہے نادرہ نے کچھ کر دیا ہے نادرہ؟ آرے وہ جو ڈراموں پہ وہ پابندیاں نہیں لگا رہے کون ہوتا ہے نا جانے ہیں ہاں ہاں وہی پیمپر آرے بہروزو شہری سے کہو نا وہ جا کر کے بل والے کو لے کر رہا ہے بہروز سو رہا ہے اور شاید شہری بھی سو رہا ہے آرے یار سلطان بھائی کو بولو نا کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو آرے واہ سلطان کوئی فارق نہیں ہے وہ مارکٹ گیا ہوا ہے دونوں نکھٹووں سے کاؤ وہ جائیں اچھا باجی بس ہاں اور تم تینوں تیم بنا کر بیٹھی ہو کے بل دیکھ کے روزہ کٹو گی کیا تم تینوں بھی نا غیبت کرنے میں سب سے آلہ درجے کی ہو چلو جاؤ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشواؤ جاؤ ناماز وغیرہ پڑھو آرے کوئی تذبیح پڑھ لو اٹھ جاؤ آبا بھئی آبا 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 کیسے روزہ کٹے گا کیسے دن کٹے گا کیبیل بن کر دیا آرے سلطان صاحب کدھر ہیں آج کل تو نظر ہی نہیں آتے آرے بھائی کیا بتاؤں زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ تو آپ کا فون آ گیا تو میں نے سوچا ملاؤں آرے آرے یہ تو آپ کی محبت ہے کم عمری میں ہی مجھ میں انسانیت کی خدمت اور فلاہ و بیبوت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا جب میں نے یہ دیکھا کہ انسان اپنے بچوں کو کچھرے کے دھیر میں پھیک رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ان بچوں کو اٹھایا پڑھایا لکھایا انہیں معاشرے میں ایک عالی مقام دلا رہا ہے آج دنیا انہیں فیروز بہروز اور شہری کے نام سے جانتی ہے یہ تینوں آج میرے بچوں کے طور پر پہچھانے جاتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کبھی انہیں پتا چلے کہ میں ان کا اصل باپ نہیں ہوں ورنہ پھر کیا فائدہ نیکی کرنے کا لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر کے اسے بتانا چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکی کروں اور اسے چھپاؤں اور زیادہ ہے زیادہ لوگوں کو ترقیب دوں کہ وہ نیکی کریں یہ ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہ ہی میرے درس کولنے کا بھی مقصد ارے ہشوہ جنگر ٹی وی پر ہلو ہاں ایسا ٹی وی لگاو درہا ٹی وی پر کیا آرہا صبح سے کیبل ہی نہیں آرہا ارے بھائی یہ تو کوئی بہتی روحانی شخصیت ہے بھائی کون ارے یار میں گھر آکے بتاتا ہوں بھائی ہیلو سلطان یہ بھی عجیب شخص ہے او بھائی کیا ٹائم ہو گیا ساڑے بارہ ہو رہا ہے بھائی کیا ساڑے بارہ ساڑے بارہ ساڑے بارہ ارے ہاں شریف بھائی او بھائی تو مجھے اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا یہ باتا ارے میں نے ایک اب اٹھایا میں تو یہاں خود لائٹ جانے کی وجہ سوڑ گیا ہوں اب یہ گھرمی میں پہاڑ جیسا دن کیسے گزرے گا کچھ سمجھ نہیں آرہا ارے کمبختوں بوڑا باپ مزدوری پہ گیا واہ اور تم یہاں بیٹھ کے حرام خوری کر رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا روزہ رکھنے کا او کئیا خالہ بلا وجہ نا ریڈی آن ہمارا باپیں اس کے باپ نے بھی مزدوری نی کی ہوگی آنے دے ہشو کو بتاؤں گی یہ سنکی کیا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں کیا ہو گیا بہ! تو کیوں حسر ہے? تجھے کیا ہو گیا? پھائی، میں تو سنکی بھی حسرہ ہوں میں پورا محلہ پورا خندان سنکی کسے بولتا ہے بہ! ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہشمت بھائی آج بھی اللہ برساد برساد ہے کیا کر رہے ہو ہاں بھائی پاولی بھگلو کان لڑکتے پر رو کالے ڈرم کی طرح ہشمت صاحب کیا ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے میری ساری خطایاں ساری غلطیاں سب ماف کر دیجئے آپ جیسا عظیم انسان میں نے دیکھا نہیں آج تک مجھے لگتا ہشمت بھائی اس نے بھی پروگرام دیکھ لیا چھپ کرو بھائی تم کیوں رو رہے ہو کیا ہوگی کیوں نہ رہوں ہشمت صاحب ہم آپ کو خلال سمجھتے تھے نو سرباز سمجھتے تھے چٹر سمجھتے تھے فرادیا سمجھتے تھے چار سو بیس سمجھتے تھے مگر آپ نے تو انسانیت کے لیے اپنی پوری سندگی وقت پیوی تھی اور وہ تین تین بچے بس 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 ایک لفت مو سے مت نکال نہ پردہ رکھو پردہ رکھو نیکی کا کام ایسے کریں اپنے ہون دھولینا کلی کر لینا ہاتھ میں پیڈرول لگا تھا آؤ اندر آؤ اور تم بھی بھائی 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 پاک کر کے اندر آؤ آج آؤ بھائی مجھا ہے جلدی آؤ بھائی مطلب کوئی خوفے خدا ہے آپ لوگوں کو یہ ہے نہیں مطلب یہ گرمی کی شدد کو دیکھیں اور آپ لوگا بجلی بند کرنا دیکھیں دیکھیں آپ لوگوں کو بھائی سیدھی شرافت سے سمجھا رہا ہوں کہ بجلی بحال کر دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہم لوگ یہاں پہ کچھ بھی کریں فیروز کمپلین کرو بات کرو فیروز لا مجھے دے میں ان جدم جلوں کو بتاؤں پچھلی کہیں گھٹوں سے لیڈ غیب کر دی یہ کوئی بات ہوئی والا ارے اممہ تم تو چپ کر جاؤ پچھلے دو گھنٹے سے بجلی بھائی دے رہی ہو دیکھیں فیل فار ہماری بجلی کو بحال کر دیا جائے ورنہ ہم لوگ وہ کریں ہاں پروٹیسٹ کریں گے تمہارے اب بلے پروٹیسٹ ارگنائز کروا ہے جو تم اتنا خوش ہو رہے ہو بس 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 کوئی بھی ایک شخص اب اس طرح ان کا نام نہ لے کیوں ہے اب تم کو کیا ہو گیا یہ شخص ارے یہ دنیا نہیں سمجھے گی بہت اس دنیا کی تو تھا 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 مجھائی دفع ہو جائے اور اب بات تم کہا گئے تھے کونسی مزدوری کا دے بھائی اب تو آگئے نا مزدوری کر کے اب بھر معلوم تو کروں کیا کمال آئے آخرت کمالا یہ شخص آخرت سنو تم کو گرمی لگ گئی ہے جاؤ جاکر دیکھو جنریٹر کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا انے کاموں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا حشو خوبہ سے تمہاری وا 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 کر رہا ہوں کہ میرا شوہر مزدوری کرنے گیا اتنی گرمی میں روضہ رکھ کے لیکن لگ نہیں رہا کہ تم کچھ کر کے آئے توپ آئے بھائی توپ آئے بھائی بھائی کیا سوچ رہے ہو بھائی بھائی یہ دنیا اور دنیا دار ہے شہد اگر سلطان 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 مطلب یہ کیا نئے ڈراما شروع ہو گیا کچھ کو بتائیں کوئی نئے منجن ہے یہ منجن ہے یا بیچ ہے یہ پتہ لگانا ہے اب میں ان کو بتا کے رہوں گا اب میں نہیں رکھ سکتا سلطان 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 یہ دیکھو تم شہری فیروز دیکھو کتنا عظیم شخص ہیں یہ دیکھو کم عمری میں ہی مجھ میں انسانیت کی خدمت اور فلاو او بیگوپ کے جذبہ پیدا ہو جاتی جب میں نے یہ دیکھا کہ انسان اپنے بچوں کو کچھ رکے دھیر میں بھیگ رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں میں نے ان بچوں کو اتھایا پڑھایا لکھایا انہیں معاشر میں ایک عالی مکام دلا ہے آج دنیا انہیں فیروز، مہروز اور شہری کے نام سے جانتے ہیں یہ تینوں بات میرے بچوں کے دور پر پہچھانے جانتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کبھی انہیں پتا چلے کہ میں ان کا حاصل باب نہیں ہوں ورنہا پھر کیا فائدہ نیکی کر کے لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر کے اسے پتانا چاہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکی کروں اور اسے چھپاؤں بہت زیادہ ہے زیادہ لوگوں کو ترخیق دوں کہ وہ نیکی کریں یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی میرے ترس گوننے کا بھی مقصد ہے دیکھو کتنا عظیم انسان ہے اب تم لوگ کہہ رہے تھے منجن بیچ رہے آج دیکھو کتنا عظیم انسان ہے وہ دیکھو کتنا عظیم ترین انسان ہے وہ کتنا ہمدرد شخص تھا ہی ہے کتنا تم لوگوں کا خیال رکھتا تھا یہ تم لوگ اس کو کیا سمجھ رہے تھے آرے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ تینوں لڑکے ہشمت کے نہیں ہیں لیکن اس نیک انچان نے مجھے پتانے سے مہا کیا تھا فرشتہ ہے بھائی یہ کوئی فرشتہ ہے بھائی وہ انسان نہیں ہے بھائی انسانیت کی مثال ہے یہ بس بس رو امت ابھی آیا تھا ابھی معافی معاملوں سے رو رہے وہ محمدی کیا وہ ماتی شاہو میرے میرا دل بہت اچھکا ہے آرے ہشو آرے ہشو بات تو سنے بات تو سنے آرے دروازہ ہی بند کر دیا ہشو دروازہ کھول دو نہیں رکیہ چلی جاؤ مجھے آجیلا چھوڑ دو رکیہ مجھے آجیلا چھوڑ دو نہیں نہیں اس وقت تو آپ کو میری ضرورت ہے کھولے دروازہ ہشو نہیں رکیہ نہیں میں یہ راہ سب سے چھپانا چاہتا تھا لیکن یہ راہ سب باہر آ گیا میرے بچے کیا سوچیں گے ہم رکیہ کیا سوچیں گے بل کے بات کر لیں گے آشو بار تو نکلو اندر پس گیا ہوگا تو یہ لوگ ہو جاتا ہے نکالا یہ کھولی را رکیہ لوگ ہوگیا دیکھا لوگ ہوگیا رکیہ لوگ ہوگیا آہے ہی بیروز بے روز آہے ہی مجھا آئی آہے بند ہوگا آشو آہے کم بکتو جلدی آپ اندر بند ہوگیا آہے بند ہوگیا بکتو جیسے عظیم انسان کو آج سے پہچانی نہیں آیا اسے میرے کٹ عزیل تکلی بہر آہ ہم سب اور وہ عظیم ترین انسان آہ آہ بگر بگم میں زندگی اولاد نہیں تو میں میں کس کی اولاد ہو ہے têm . ہوا بھائی تم جو کرو گے یا پھر میں اوٹھوں مجھے پھر اکنے کے لئے میرا جسمات کو سمجھ دے کی کوشش کریں جو کھا دیئے میرا امی اببو گون ہے دادو دادی گون ہے اور ناڈا ناڈے گا بھی پتہ نہیں یہاں تھو گیا بیبی ارے کچھ نہیں ہوا بہروز تم سمجھوں نا ارے ان کے کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے ارے ان کی کوئی چال نہیں ہے ان کو دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے کیا ہماری شکل ملتی ہے نہیں ملتی ہماری آئٹ نہیں ملتی اور آواز بھی نہیں ملتی یہ تو ہے لیکن پھر بھی ارے ان کا بیٹا صرف اور صرف نواز الدین صدق ہی ہو سکتا ہے اور ہم تین تو ارگز نہیں یہ نواز الدین صدق کی کون ہے اب والا ارے بھائی یہ پکچریاں کس نے لگائی ہیں بیگم سلطان تم باولے ہو گئے ہو بیگم دیکھو سلطان یہ حشمت کا کوئی گرینڈ پلین ہے تم ہوشیار ہے نا بیگم آپ اس عظیم شخص کے اوپر شک کر رہی ہیں توبہ 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 مجھے بھی گناہگار کر رہی ہیں یا اللہ اللہ معاف کرنا یا اللہ سلطان میری بات تو سنو اب بھائی قدر کرو اس شخص کی قدر کر وہ کیوں بے وے یار اتنی بڑی اسٹوری سنا دی تجھے تُو پوچھنا وہ کیوں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ میرا باپ کوئی نہیں سکتا کیوں ایک کام جو اس نے کبھی باپ والا کیا ہو نہ تعلیم دلائی نہ میری شادی کرائی گنڈا بنایا اس نے مجھے اپنا واہ شیری واہ تجھے پال پوچھ کر اتنا بڑا جھدیا تُو تو بڑا احسان پراموش ہے یار جا بے کہے کا احسان اور مجھے اتنا مارتا تھا میں تو یوں چوب رہتا تھا کہ باپ ہے اب وہ مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے پھر دیکھ وے شیری وے سنکی بات تو سن اوہ یہ تو بہت بڑی بھیڑ ہے بھائی اوہ کئی اسمت کو سوٹ ہی نہ دے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آری کہ میں میں وہ شخص کو کیا کروں مطلب اس کو گریبان پکڑ کے اسے جھنجوڑوں اور پوچھوں اسے کہ تم نے اتنی بڑی بات ام سے کیسے چھپائی یا پھر میں اس گریٹ مین کا مجسمہ چوارائے پر نسب کروں اور دنیوارے سے کہوں کہ دیکھو دنیوارو یہ ہے وہ شخص جس نے اتنی بڑی بات اور تم نے پاؤں نیچے کرو بڑے بادشاہ بلے بیٹھے ہو بڑے تمہیں اس چیٹر کے مجسمیں نس کرنے اس کے تم وارنٹ نکلنے چھائیں اوہ نہیں ہے وہ چیٹر وہ ایک عظیم شخص ہے جس نے ہم تین بے ساہرہاں اتنی اچھے پرورش کریں اور مجھ جیسے اتنا شخص کو وہ لئے ہلے 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 تم تینوں کے تینوں نہ پاگل ہو چکی ہو ت 촉م جیسے میں کہتی ہوں کہوں اس بڑے کو بات نہیں بھولا وہ کیوں اور ہهم نہیں سوال بھول گیاں اس 4000 رسول اسام شخص개 اس degradوں کو بات نمگ یہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس بڑے کی اسید سامنے کبھی وہ اپنی عاددارش بھول جاتے کبھی مجاہد کو کنا بیٹہ بنا لے اور کبھی تم تینوں کو اپنا بیٹہ ہیں اسے اس کا ناؤہ تو اسوں تند سندگی سندگی تو ہے میں کسی بسم بھائی کیوں تيکریہ اے اتنا سب کچھ آخر سے کیسے گئی بھئی آپ بس سلطان کیا بتاؤں بھئی پولادی جگہ رہے بھئی زنسان کا پولادی جگہ اے اتنا بڑا راز سینے میں چھپا کر رکھا آپ نے ہر بار میں نے سوچا کہ یہ بات سینہ کبرستان ہے اس کا بلکہ مکنی کا کبرستان میں بولوں گا یا تم بولو گے ہر بات میں گھسرے ہو ہر بات میں گھسرے ہو ہار بھئی عشمت کیا بھٹے کیا کر رہے ہو کام مام بھی کر لو دیکھا تمہیں دیکھا کس طرح سے بات کر گئی آئی بڑا ہی ناہنجار ہے بھئی اس کو کچھرے میں پھیک کر گئے تو اسی خوابی لہی ہے ہرشمت کیا گھوم رہا بھئی دیکھ رہے ہو ہرشمت ہرشمت بول رہا ہے مجھے یہ تو بے شرم ہوگا چیف منسٹر ہے اس کو تو ندی نالے پہ پھیکنا چاہیے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے اے نی نی آپ اداس نہ ہو آپ نے اپنے فرس پورا کیا آپ اداس نہ ہو دیکھ ریزلٹ کیا ہے آئی ناہی سی جلتی نہیں کیجئے گا آرے ان تینوں کی بات نہیں ہے میں نے تین سو بچوں کو گودھ لیا ہے ان کا خرچہ اٹھانا ہے پانچ سائی تین سو بچے ہاں بھئی میں نے سوچا تھا ٹرس کھولوں گا انہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا لیکن سرمائے کی کمی کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا چکار ہے کہاں رکھا ہے انہیں بنو آکل میں ایسے میں ٹرس پورٹ کا خرچہ نی ہے نا انہیں یہاں لیا بنو آکل میں کیا انہیں فوج میں بھٹی کرنا ہے اب بیٹا انہیں نسیب انہیں جہاں لے جائے لیکن سلطان مجاہد میں ہار گیا بیٹا میں ہار گیا اشمت وہ سے بتائم ہونے والا کھجور پکڑے بھاگ کے اب یہ میری ہٹارہ میں ایسے نہیں چھو بھائی کنٹرول بھائی کنٹرول یار وہ میری گھڑی 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 آہ تو گھڑی تمہا ہی تو سواب کسے ملے گا سواب مجھے بھی لے گا ہاں خالی روزہ نہیں رکھنا ہوتا نیکی جو اور چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے بیٹا ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ہاں آپ سوچا ارے واہ حشمت بھائی مجھے چپل کی ضرورتیں چپل دے دو دے دو بیٹا یہ لوگ ابھی دے تمہیں مات میں سے بھی شکوں گا ہشمت اندین مجھ آپ سے بات کرنی ہے ابھی کے ابھی آئیے میرے ساتھ بیٹا اندر چل کے بات کرتے ہیں بیٹا مات کہیے مجھے پلیس نہیں ہمیں آپ کا بیٹا ہو آئیم سوری آئیم سوری آئیے بات کرتے ہیں آئیے 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 آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ایک نیک بیٹا ایک نیک تمہاری تو یہاں سے گزرنے والے بچے بھی چاچا بولتے ہیں اسمت انکل بولتے ہیں اور تم ڈائریک نام لے رہے ہو ایک بار روزہ کھل جانے دو پھر بتاتا ہوں میں کیا کرتے ہیں ایک بچہ جس کی عمر پتچیس سال ہے میں بھی بلو کلے کی چینک شٹ پہ دی ہے جس کسی کا مجھوں خدا کے واسدے آسل لے جا بہت بارتے ہیں یہ لوگ کھاڑا نہیں دیتے ہیں بسمو اللہ بسمو اللہ بسمو نہیں نہیں میں اس کے لائک بھی ہوں یہ نہیں ہوں میں اس دردی ماں کے لائک ہوں ہاں یہ پرنسی بھائی ایرے ایرے کیا ہو گیا بھائی روز کیا روزہ کی شدد کی مجھے سے نیچے گر گئے ہو پرکول پرکول ہوں یہ سے بھائی یہاں کیوں لیٹا ہوا ہے کمرے میں جا کے سو جا یہ تمہیں ہاں لیٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاگل ہو گیا تم اٹھا اسے میں کیوں اٹھا ہوں اسے کیونکہ بھائی ہے تمہارا ایرے اپی جا بے جا میں کہاں سے ہوگی تیرا بھائیا جب وہ حشمت میرا باپ نہیں ہے تو تھو کہاں سے ہو میرا بھائی تھو کہیں اور سے ملے تھا میں کہیں اور سے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے میں کسی شاہی خاندان سے ہوں بچپن سے مجھے خواب آتے ہیں میں شاہی لباس پہنا باؤں میرے پچھے کنیزیں ہیں سر پہ سونے کا تاج اور ہاتھ میں کٹو رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے بول تو یہ بھی دیکھو زرا اس بات کا کتنا فکھر ایسے کہ ہم دونوں کہیں اور سے ملتے چلو اٹھو تم نہیں بھائی میں بھائی روس نہیں ہوں نہیں ہوں میں بھائی روس میں بتا نہیں کون ہوں میں شنکر ہوں میں گووین نا ہوں میں رتی کو میں مائکل ہوں تو مائکل نہیں پاگل اٹھو چلو تینکیو بھائی روزے میں دماغ خراب کر رہے ہیں چلو آہ میرے گردے کچھ نہیں ہوا چلو کتنا وقت رہا جیا ہے وقت تو گسار ہی نیرا عشمت جب روزہ رکھا نہیں جاتا تم رکھتے کیوں ہوں یہاں بیٹے بل بلا رہے ہو بیٹا باپ نہ سہید لیکن پالا میں نے تمہیں باپ کی طرح ہی ہے باپ کی طرح نہیں تم نے سات کی طرح پالا ہے اور جب موقع ملا تم نے چپ دسا ہے عشمت دین ایک میٹے دراؤو گے بیٹا زیادہ ہشیارچین بننے کی ضرورت کی ہے جو کام ہے وہیں سے بولے آرے اتی گمسورت لڑکی ہمارے گر میں کہیں عشمت ہاتھ میرا بھی اوٹ چاکتا ہے باپ بیٹے گاریشتہ اب ختم ہو چکا ہے میں لگ رہا ہم تمہیں اتنا موقع دیں گے چھت پہ کھڑے ہوئے عشمت ہشمت کر رہا تھے زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا تمہارا اللہ اللہ تمہارا کلین کیا ہے تمہیں بتا ہی نہیں بھپاس جائے رہو مطمیز ہی کر رہا ہم سے اللہ اللہ اچھا بھپا سوری سوری اللہ اللہ بھپا سوری اب دکھلا موسی اببا اللہ بھپا سوری وہ دیکھو ٹوگری بھی وہاں پڑھی ہوئی ہے اتا رہو تمہاری بھپا اللہ 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 ہشو کیا خذب ہوگیا یہ دونوں ملکہ آپ کو مار رہے ہیں کیا آرہ آنکھوں میں موتیاں ہوتا رہے ہیں کیا نظر نہیں آرہا ہشمت ہمیں مار رہے ہیں مارو ہشو جان سے مار دو ان احسان فرام ہشو کو کم نسلوں کو مار ہی دو آٹھ اے بڑیا زبان سبال کے بات کر کم نسل نہیں ہے یہ ہشمت دین کی نسل ہاں ہاں تو پھر یہ اتنا بڑا ڈراما کرنے کی کیا سر ہوتی ہاں کچھ نہیں ہوتا اس سے اور ایک بات کان کھول کے سن لو یہ بات اگر لیک ہوئی تو اب میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ بات صرف ہم جانتے ہیں اور میں بھی اے ہشو اس نے سن لیا اسے جان سے مار دو اے یہ تو میرا باتنا اس کی خیر ہے اچھ 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 بچھلو رکھا یہ آپ پا پندرہ منٹ رے گئے تاری کی تجاری کرنے اے ہاں نا میں بھی شورغل سن کے آگئی تھی بھائی تو پیچھے دو بھائی پیچھے دو تم کیا سوچ رہے ہو تم کیا سوچ رہے ہو میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں آپ مطلب ہر وقت کا دھوکہ ہر وقت کی چیٹنگ مطلب کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے میں جو لوگوں نے عوام کو سمجھ رکھا ہے ہمیں کیا کہہ رہے انقلاب آنے والا ہے انگلی اکنے والی ہے حکومت جانے والی ہے یہ ہونے والا ہے فلاں کیس کا فسطہ آنے والا ہے پڑ 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 اسمت بھائی کیوں ٹینچن لے رہے ہو یار ختم کرو انگلی حکومت میں سب سیٹ ہو جائے گا اسکر تو بھائی اب تمہ میں نہیں سکھاؤ گے سیاست کیا ہوتی ہے یہ حکومت میں سب سیٹ ہو جائے گا چلو بھائی وزو کرو افتار کا وقت ہونے والا سب وزو کرو وزو کرو پہلے میں جاؤں گا ایتر ہاتھو بن سموچوں کی دونوں پلیٹum بھائی ایک پلیٹum یہاں א� coworkers بس کرDO دو صبح سے مہ وعکا زباع ترہ رہے گھرہے اب تمہیں آلو کے سموسے چاہیے چپچا بیٹھے خاؤ روز ہوزا ہے faster اور روزیدار بندے ہو اشمت بھائی میرا اشمت بھائی تک launching تکنی دیا تھا مرچس ملن زبش اائموں سوری امے اپنا ٹوoter وسائلے پبا پاپا کیا کر رہے ہیں پاپا میرے میں اسے ایسا ہوں گھر چیکی میں اپنے الفاظی کو بارے میں ہے اشو ٹویٹ کیا ہوتا ہے تم روگرویم بن کر آجو بھی تمہیں سہور آگا ایڈا یار، شکر کی افتار کر لیں بھابی یہ کیسے شپ چاپ افتار کر سکتا ہے انہی صحری کا پتا ہے انہ افتار کا بیروز، اپنے بیوی کو چپکراؤ کہ شوفی من شادنی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اسے پتا ہی نہیں ہے چپ رہا ہوں تو چوٹھی ہمیں تمہارا دونوں نکالتی ہوں بھوت بھگ بینے پھیر رہے ہوں اس کے اے بے روز یہ لائل شربت تو دے بیٹا زارا یا میرے باب آپ کے نہیں بتا اور آپ کو میری بیبی سے پہلے شربت پینا ہے کسی لیڈی سے آپ لیڈیز جب یہ میرے والی دے مہترہ بھی نہیں تو آپ پہلے شربت پہلے شربت پہلے لیڈی سے ہیں میں تمہارا والی دن ہوں لیکن یہ تو بسمان جی والدہ رہے ہیں اوش یہ دیکھو یہ دیکھو بیبی کے لئے سب کچھ در دو ادھر دو مجھے دو مجھے دو ادھر مجھے دو ادھر اپنی بیبی کے چکھر میں لکیہ دیکھو دیکھو کتنا میں پی لے تاں پہلے پھر تم پی لینا لکیہ آپ تم پیلو پھیکے بہت بہت بھی کوئی مزا نہیں آتا نکا ہے نکا ہے تمہارا پیلو پیلو تم پیلو پیلو مزا نہیں آتا ترwurf اڈا چھوٹا کر دیا میں تو نہیں بھیوں گیا ارے بھائی حشمت صاحب مجھے یہاں کہاں بیٹھا دیا میں اس قابل کہاں ہوں ارے نہیں سلطان بیٹا تم ہی یہ جگہ ڈیزرف کرتا ہو میں نام تو دیکھو سلطان ارے میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دوں گا ساری کمائی لگا دوں گا ان تین سو بچوں کو پننو آقل سے ہم لے کر آئیں گے ہم انہیں پڑھائیں گے ہم انہیں لکھائیں گے ہم انہیں پا لیں گے ہم ان کی پرورش کریں گے ارے بات حشمت بھائی رو مات دی گریٹ حشمت تم روز ہوگے تو سب کچھ خود ہوگے چل کر آؤ حشمت بھائی چل کر آؤ ارے نیکی کے کام میں چل کر آنا کیسا مجھاہید صاحب یہ تو بس چپکے سے کر دینا چاہیے تو بس سلطان بیٹا تم چپکے سے چیک بنا تو تاکہ باقایتا ٹرس کول دے بیٹا بس سائن بھی کر دینا چاہیے ہاں ہاں میں نے پچیس لاکھ کا پورے چیک بنا دیا اور سائن بھی کر دیجیا یہ لیجئے ارے بھائی اس کارے خیر بھائی یہ رقم تو پہلا کترا ثابت ہوگی اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا ارے اس کا تو بچے کھانا کھا لیں گے پچیس لاکھ کا کھانا کھا لیں گے تین سو بچے اس کا کہنے کا مطلب ہے جوان ہونے تک کا انتظام کرتا ہے سلطان بیٹا ان کی بڑھائی لکھائی کپڑے لیتے رہائی بہت passion سلطان آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم با قدم بہت ڈای ارے سلطان سوال ہو اپنے آپ کو پیٹا ہمارو ہوں بہت اچھے بچے ہیں بھائی میں تمہیں یہبرکا ہوری سناتا ہوں ایک بڑھی ماں کھانچر کا برس تھا اس کا جوان بیٹا اسے چھوڑ کے چلا گیا بھائی تو بچے کی جان لوگئے لاتفہ سنا تو کوئی لاتفہ سنا کرتا ہے سلطان صاحب ایک چڑیا نے بٹک کا ان Lorle کیا کیسے دیکھی یہ خلاس لتی ہو سنارو فالتو گے لتی میں نہیں سناو یہ لتی بھائی کوئی جرسل جوگرافک کی باتیں بتا ہے سنطان یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھو میرا پیارا بیبی آہا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اللہ کا سکتا ہے ماشاءاللہ اب بھائی سمجھ کہ یہ سارا رامہ کیوں تھا اور اب بھائی تم انسان میں شہدار ہو اور رمضان میں بھی کھولے ہو روز میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں بھائی گا میں مجھے کچھ نہیں پتا ان کے چہرے کی گھبرہہت باتا رہی ہے سب کچھ معلوم ہے نہیں گھبرہہت کی وجہ یہ نہیں ہے بلکہ میں نے افتاری میں کچھ ساتھیں کھا پی لیا اس کے بات سے جھوڑ نہیں بولو سچ باتا ارے بھائیہ بول دو کیوں رمضانوں میں گناہ گار ہوتی ہو وہ تو باپی ہے اور یہ اپنے باپ کی گوپی ہے واہ باپی واہ آدھا برزے بسمہ ایک شیر تمہارا لیے ارز ہے براہ بات پاننا کھون سے لکھتا ہوں سیاہی بس سمجھنا کھون سے لکھتا ہوں سیاہی بس سمجھنا آشک ہوں تمہارا بھائی بس سمجھنا بکواز بند کرو اور تم اپنی خاموشی کا روزہ توڑا یا پھر میں توڑو بیگم بس مجھے صرف اتنا باتا ہے کہ وہ شخص نے مجھے کھا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہوں بس اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا فیروز بھائیہ ملے ہوئے کیا ہو بیبی صرف سبا ہوتے ہی تمہارا باپ سلطان بھائی والا چیک کیش کروانے جائے گا یہ یاد کیوں نہیں آیا اسمہ با جی بسمہ 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 بیگم سمجھ نہیں آرہی آپ انسان ہیں یا گدے ہیں سلطان جو پچیس لاکہ چیک دے دیا ایسا کون سا گدہ ہے جو پچیس پچیس لاکہ چیک کٹ کر دے رہا ہے کوئی ایک گدہ دکھا دو مجھے وہ آپ ہیں کوئی ٹرس نہیں بڑھ رہا نہ ہی تین سو بچے ہیں فیروز بہروز اس شہری ہشمت کا ہی خون ہے ہشمت نے یہ پلان بنایا آکھول لو بنانے کے لیے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں وہ مجھے وہ ہشمت ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اب جائے جا کر اس کو روکیں ہاں میں ابھی جاتا ہوں ابھی روکتا ہوں جائے اوہی آدمی ہشمت صاحب ہشمت صاحب مجھے کسے کسے عمرہ کروا دیں عمرہ کیا بیٹا تمہاری تو حج کی ارزی بھی شاہدیں گے اور پیر دبانا تو ٹھیک سے دباؤ خالی کھٹنا بھگڑ کے ہلو مات یہ بتاؤ کام یاد میں تو کرنا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے ایسے یہ غلط تو نہیں ہے ایسے غلط ہوگا بھائی ساری دنیا کر رہی ہے ہم تھوڑا سا کر لیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا یہ بتاؤ بات جو کرنی ہے وہ تمہیں یاد ہے مجھے کام میں بولو میرے ہاں ٹھیک ہے میرے نمبر ہے نا تمہارے پاس جی جی اب نکلو مجھاید کہیں نظر آیا تھا تمہیں نہیں تو اگر نظر آیا تو اس کو بولنا عشبت آئی پوچھ رہے تھا جلدی جاؤ آپ دیر ہوگی ہے کام جاؤ بہی جاؤ ہاں چھوڑی رہ ارے عزیو پہ شک مت کر بہت عظیم انسان ہے وہ تمہارے پاس تو وہ نظر نہیں جس نظر سے تم اسے دیکھ سکو بہت ہی اونچا مخام ہے میری نظر میں ان کا سی اممہ تم تو چپ کروں تمہاری آف میں تو محبت کی پٹی بندی ہوئی ہے ارے عشبت انکل کہاں چلے گئے تھے آپ میں رات سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور سیری بھی اپنے گھر پہ نہیں کی رات کو ہم ضروری کام سے گئے اور سیری تو ایسی وی آئی پی کی ہے اور ابھی ہم بینک پہ چیک جمع کرا کے آرے بھائی لو انہوں نے تو چیک جمع کرا دیا کیا ہوگیا کیا ہوگیا خریت کو ہے نا جمعی کرایا نا ٹرانسور نہیں ہوا اب بینک کول کریں ایک منٹ ایک منٹ ڈاٹ کیا ہوئی ہے بات کیا ہوئی ہے یہ تو بتاو ارے میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا بھائی اتنا بڑا جھوٹ تین سو بچے اپنے بیٹے کو کہے دیا کہ کچھنے سے اٹھایا اللہ مات کرے بھائی ایک منٹ ایک منٹ یہ ساری باتیں تمہیں فیروز نے بتائی ہے نے 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 پاپا میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا ہاں البتہ وہاں بہروز بوجود تھا یقین ان یہ سب اس ہی نہیں بتایا بہروز ہاں بہروز نہیں بتایا کیا کردیں گے آپ بولے پاپا میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ جو ٹرس کھول لے نا وہ سلطان بھائی کی پیسے سے کھول لے باقی کی جو کڑی ہے نا وہ میری بسمانب تو دماغ سے ملائی ہے بہروز ارے یار کچھ تو شرم کر لے آپ کچھ تو خیال کر لے شرم اور خیال ان کو آئی جی آئی جی آئی جی صاحب آپ نے کیا ہمارے مولنے میں گھر لے لیا ادھر بچے آواز نہیں دیتے ادھر تک کر کے آپ آجاتے ہیں یار تو میں تو خوش ہونا چاہیے عشمت کہ میں نے تمہارے پڑوس میں ہی آگیا ہوں آدھی رات کو آواز دو کہ میں حضر ہو جاؤں گا آدھی رات میں ہم نے تمہارے آچار ڈالنا ہے جب بھی آتے ہو میں درانے کے لیے آتے ہو ह ہے ہشیو سلطان کو ڈس لیا پھر کیا میں نے کوئی ڈس آواز آنی ہے سلطان کو آزی صاحب میں اپکا کو ر آجمت طاب St �in چلیں اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا ہو گیا آویر تس کی طبیعت خراب ہو گئی جس کو آشپا صاحب نے کٹنی دیئے کٹنی؟ بابا میں آپ کو ساری زندگی نہیں سمجھ سکا آپ اتنے عظیم انسان ہیں دیکھا گئے والو میں تو آپ لوگوں پہلے ہی کہتا تھا کہ میرا باو بیلے انسان کے روم میں فرشت ہے مگر آپ لوگ نہیں مانے آئی سالیٹی بابا ابا آپ ایک کٹنی کے ساہرے کیسے چیپائیں گے ہائے ہائے ہشو کٹنی دے دی سانسے کیسے لوگے اب اے جائل عورت سانسے پھےپڑوں سے لیتے ہیں کٹنی کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے بیوخوف بھرکا رہا تھا شریف آدمی ہے مخلص آدمی ہے نیک آدمی ہے پریازکار آدمی ہے غریبوں کا خیر خواہ مگر تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا آئی جی صاحب چھوڑ دیجئے انہیں میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں ابے چھپ کرو تم سب یہ بتاوے حشمت تنہیں دی کبے کٹنی کل رات کو کل رات کو تم نائت میں دیکھ لیتے گرکٹ کا کٹنی کیا وٹسپ کی ہے ابے حشمت تُو تو سچ بتایا گا نہیں تُو بتایا بے اوہ فلم سٹار سونو حقیقت کیا ہے سچائی بتا اگر تُو نے جھوٹ بولا نا تو تھانے لیا گے تیری وہ سڑھائی کروں گا کہ سارے زندگی یاد کرے گا تُو حشمت صاحب نے کہا تھا جب میں تُو یہ مسکوال دوں تو تُو آگے یہ کہانی بتائی ہو چل بے تھانے دی برسا آجی صاحب آپ کے باس ثبوت بھی ہے آپ کے باس گواب بھی ہے میں تو بولتا ہوں سولت کاروں کو بھی پکڑ لے لگے ہاتھو چلو بھئی تم لوگ بھی آجا میں نے جاگیا میں نہیں ہوں گا بھئی چلتے مجاہد سہری میں اکیلا کروں گا میں بھور ہو جاؤں گا بھئی آپ لوگ اپنا خیال لکھے گا سہری میں تائم پے گریے ٹھیک ہے آجی صاحب اس کو ہی پکڑ لے مہلی جلا بھئی مہلی جلا بھئی مہلی جلا بھئی مہلی جلو گے کھانے میں کیا ہے واپر کورما ہے اور خنطر بیف ہے خنطر بھی چلو بھئی خنطر بھی چلو بھلا خنطر بھی چلو بھلا گتا